ایمہ اسمت و طہرت میں طویل قید تاٹنے والا امام اہل بیت اسمت و طہرت کی مظلومیت میں ایک منفرد باہ ادایت بشر کے لیے ایک بہترین عنوان تشیعوں کی حفاظت کے لیے ایک نیا رخ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایک منفرد انداز تحفظ تاریخ انسانیت کے اندر ایک ایسا مقہور اور مظلوم مولا جو رہنما ہو مگر تنہا ہو جو پیشوا ہو مگر مظلوم ہو جس کے لاکھوں چاہنے والے ہو اور وہ چودہ سال زندان میں گزار دے جس کے چاہنے والوں کی تعداد انگنت ہو اور اس کے چاہنے والے اپنے مولا کے لیے حکم مولا کے مطابق کچھ نہ کر سکیں ایک ایسا باب ہے باب ہدایت میں جس کا بیان بہت سارے پہلوں کی طرف ہمیں توجہ ہو جس کی شخصیت جس کی ذات بہت سارے پہلوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے مجلس بہت بابرکت ہے اس مجلس کے انتظام میں بھی بہتریوں کی ضرورت ہے ہمیں امام بارگاہ کی مجلس میں اور نشتر پارک کی مجلس میں کچھ فرق نہ چاہیے اور اگر مجھے معلوم ہوگا کہ میں کہاں مجلس پڑھ رہا ہوں تو شاید میری ذمہ داریاں بھی زیادہ بہتر ادا ہو سکیں گی اور جب ہر آدمی ہر ایک کے لیے ہر ایک جگہ کے لیے ہر ایک موقع اور محل کے لیے توجہ رکھتا ہوگا تب ہی اپنے فرائض کو اچھا بھی ادا کر سکے گا میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارک اعلی عمران کی آیت تلاوت کی ہے جس آیت میں اللہ خود مدھا سرا ہے امام کازم کا اور مردگار اعلیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے توجہ میرے ساتھ ہے مجلس میں آجائیے مجلس میں آجائیے توجہ میرے ساتھ کر لیجئے عزیز آنے کے نامی اللہ خود امام کازم کی مدھ کر رہا ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ پسند کرے جملہ بہتر کروں اللہ جس کی زندگی پر اتمنان کا اظہار کرے اسے کازم کہا جاتا ہے لہٰذا پروردگار آدم نے عیسیٰ کریمہ میں امام کازم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کا مزناک بہت سے رو ہوں گے لیکن سب سے بڑا مزدہ موسف نجافر ہے اور پروردگار آدم ارشاد فرمانہ آئے اللہ دینہ ینفقونا فی سرائے و ذرہ عزیز آنے کے نامی دولت ہو اور اس کا انفاق کیا جائے تو بہت بڑا کرنما ہے کسی کے پاس پیسہ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے یہ بڑا کرنما ہے اور جس کے پاس دولت اور رقم ہو پیسہ ہو اور وہ اللہ کی راہ میں اسے خرچ کر دے تو اسے سخی کہا جاتا ہے اور جس کے پاس دینے کو نہ ہو اور پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہو اسے کریم کہا جاتا ہے سلوات بھیجیں کہ محمد و آرہا ممکن ہے ممکن ہے ممکن ہے کو یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے جس کے پاس دینے کو نہیں ہے وہ کیسے دے گا تو یہ بھی تیہ کر دیا اس گھرانے میں اہل بیت کے اس گھرانے میں کہ دینے کا تعلق پیسے سے نہیں ہے عطا کرنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے دینے کا تعلق پکشنے کا تعلق دولت سے نہیں ہے عطا کرنے کا تعلق جذبے سے ہے ایک ملکہ ہوتا ہے ایک صلاحیت ہوتی ہے ایک جذبہ ہوتا ہے ان کے ہاں دینے میں اور عام لوگوں کے دینے میں ایک موٹا سا فرق ہے بہت سارے لوگ کریم ملیں گے بہت سارے لوگ سخی ملیں گے لیکن اہل بیت کی صخابت اور عام لوگوں کی صخابت میں ایک موٹا سا فرق ہے ہوگا تو دیں گے ان کے ہاں نہیں ہوگا تب بھی دیں گے یہ کیسے ممکن ہے قرآن مجید کی آیت امام قازم کی عظمت میان کر رہا ہوں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے میں ان کے تذکرہ کر رہا ہوں جو انفاق کرتے ہیں جو عطا کرتے ہیں اس حالت میں بھی کہ جب ان کے پاس ہوتا ہے اور اس حالت میں بھی عطا کر دیتے ہیں جب نہیں ہوتا میں اس فقرے کو اس آیہ کریمہ کو سمجھنا چاہ رہا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے نہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے یہ صرف اس گھرانے کا خاصہ ہے کہ نہ ہونے پر بھی عطا کرتے ہیں اور یہ شاید اپنے چاہدے والوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں اپنے دل سے یہ خیال لکا دو کہ ہوگا تو دوگے نہیں ہوگا تو دوگے کہ جذبہ نہیں ہے تم دینے کا جذبہ پیدا کرو عطا کرنے والا اللہ حالتِ خوشحالی میں بھی عطا کرتے ہیں اور حالتِ ناداری میں بھی عطا کرتے ہیں تو اب یہ پیغام توجہ میرے ساتھ رہے گا اب پیتا ہو جو میرے ساتھ رہے گی اب یہ پیغام اہلِ بیت عصمتِ اطارت کا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ نہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے نہ ہو تب بھی عطا کر دیا جائے یہ کیسے ممکن ہے ہاں عزیزہ نگرامی ان کے گھر میں خود فاطے ہوتے ہیں مگر دروازے سے کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے کمال تو اہلِ بیت کا یہی ہے توجہ میرے ساتھ رہے کمال اہلِ بیت کا یہی ہے کہ ان کے گھر میں فاطے ہوں اور یہ کسی کو خالی ہاتھ جانے نہ دیں دروازے پر میسہ میں تمار کھڑے ہیں مولا میرے گھر میں فاطا ہے میرے ہاں کھانے کو نہیں ہے میرے بچے بھوکے ہیں میرے مولا نے فرمایا میساں ذرا برداشت کرو سبر کرو فرمانے لگے مولا میں سبر کرنا ہوں میرے بچے بھی بھوکے ہیں حضرت نے اپنی دیہوری کے قریب پڑے ہوئے اپنے دروازے کے قریب اپنے دروازے کے قریب پڑے ہوئے ایک مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کیا میرے سام ذرا اسے اٹھا اٹھاؤ اب جو میرے سام نے اٹھایا ہے مولا نے پوچھا میرے سام یہ کیا ہے کہنے لگے مولا مٹی کا ڈھیلہ ہے حضرت نے فرمایا اس کو اس کے اوپر کہو یا علی اس مٹی کے ڈھیلے پر دم کرو میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں گا اس مٹی کے ڈھیلے پر دم کرو یا علی یہاں میسم نے یا علی دم کیا وہ سونے میں تبدیل ہو گیا اور مولا نے فرمایا میسم اسے لے جاؤ اور جا کر اس کو فروغ کرو اور اپنے بچوں کے کھانے کا احتمام کرو میسم اتھمار نے ایک نزدیک پڑے ہوئے سخت پتھر سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کیے ایک چھوٹا سا ڈھیلہ سونے کا ایک ٹکڑا سونے کا اٹھا کر میسم جانے لگے باقی وہیں چھوڑ دیا شیعہ کسے کہتے ہیں مولائی کسے کہتے ہیں چاہنے والا اہلہ بیعت کا کیا جذبہ رکھتا ہے یہ میسم اتھمار نے بتا دیا میسم نے سب وہیں چھوڑ دیا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر جانے لگے میرے مولا نے آواز دے کر کہا میسم یہ لے جاؤ یہ چھوڑ کر جا رہا کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے مولا میرے آج کے لیے کافی ہے میرے مولا نے فرمایا میسم نے جاؤ کل کے کام آئے گا جملہ ایک مولائی کا کیسا ہونا چاہیے عقیدہ ایک چھانے والے کا کیسا ہونا چاہیے میسم نے فرمایا میمولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولانا ہو سلوان بھی نے محمد و آنے والا اہل بیعت اس میں تو طہارت کے ہاں نہیں ہوگا مگر دیں گے ایک اور مثال دے دیں ابھی آپ مجلس میں نہیں ہیں پوری طرح جی ایک مثال اور دے دیتا ہوں تاکہ تبجہ آپ میرا موضوع روشن ہو جنگ اہت میرے مولا کا دشمن کا سامنا ہمارے مولا دشمن کا سامنا کر رہے ہیں مولا علی نے ایک بار کیا دشمن کی تلوار ٹوٹے گئے دشمن نے حد تا ہم بہت بڑے لوگوں کے ماننے والے ہیں میرے دوستوں ہم اتنے عظیم لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ ہم ان جیسے تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کی خوشبو لے لے تو ہمارا کارنامہ ہے ہم ان کے کردار کی خوشبو لے جائیں تو ہمارا بڑا کارنامہ ہے میرے مولا نے اپنے دشمن میرے مولا نے اپنے دشمن کی تلوار کو بار کر کے توڑ دیا گرہ دیا دشمن نے حد تا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ علی کسی مجبور پر حملہ کریں یہ اہلِ بیت کے کردار کی ایک خوشبو ہے کہ کبھی کسی مجبور پر ہاتھ مت اٹھانا جو کسی مجبور پر ہاتھ اٹھائے وہ حیدر ہی نہیں ہوا کرتا وہ اہلِ بیت کا چہنے والا نہیں ہوا کرتا میرے مولا نے اپنی بڑھتیوی تلوار کو روک لیا آواز دیتا ہے سامنے سے دشمن یا علی حبلی سیفر اے علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے علی نے ایک لمحہ نہیں گزارا اپنی ظلفقار پھیک دی دشمن کے ہاتھ میں ظلفقار آگئی مولا کی اور مولا کی طرف بڑھنا ہے اسے تان کر اور علی کے چہرے کا اتمنان بتا رہا ہے کہ اللہ کی خاطر کون لڑکا ہے اور قفص کی خاطر کون لڑکا ہے میرے مولا نے ایک مرتبہ چہرے پر اتمنان اور آگے بڑھ کر خلیب آ کر کہتا ہے یا علی کوئی اپنے دشمن کو اپنی تلوار دیتا ہے میرے مولا نے فرمایا پہلے دشمن تھے پھر سائل ہو گئے علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا سلوات بھیجے محمد وآلہ اللہ صلح علی اللہ صلح علی تذکرہ اس امام معصوم کا ہے تذکرہ اس خانوادے کا ہے جو خوشحالی میں بھی عطا کرتے ہیں اور نہ ہو تب بھی دیتے ہیں یہ ارادہ کرتے ہیں آنے والے نے مانگا مولا میں آپ کی جت کا امام قاظم مولا میں آپ کے جت کا مرسیہ کہتے لائے ہوں حضرت نے ایک مرسیہ سنا اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ فلا جگہ ایک سکتوں کی تھیلی رکھی ہے وہ لیاؤ اور اس شاعر کو وہ سکتوں کی تھیلی دیتی کہ مولا ایک اور کہتے لائے ہوں حضرت نے فرمایا وہ بھی سنا ہو جب اسے دوسرا مرسیہ سنا دیا پھر حضرت نے فرمایا جاؤ فلا جگہ ایک سکتوں کی تھیلی رکھی اسے اٹھا کر لیاؤ کہہ لگا مولا میں نے ایک اور بھی کہا ہے میرے اپنے مطالعے میں سات مرتبہ اس نے مولا کا مرسیہ سنایا اور ہر مرتبہ امام اسے تھیلی دیتے رہے اور اسی اثناء میں کہ جب امام سن رہے تھے اور دے رہے تھے ایک اور شخص آ کر بیٹھا اس نے کہا مولا خجے بھی کچھ عطا کرتے ہیں حضرت نے فرمایا ہمارے پاس نہیں ہے جب اسے دیتے رہے اور حضرت سے اس نے کہہ دیا حضرت نے اسے کہہ دیا کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو اس نے یہ سوال کیا مولا آپ نے تو فرمایا تھا ہمارے پاس نہیں ہے حضرت نے فرمایا جا کر دیکھو باتوں میں کوئی چیز نہیں ملے گی اگر یہ صبح قیامت تک مرسیہ سناتا رہتا تو میں عطا کرتا رہتا یہ ارادہ کریں یہ ارادہ کریں تو اللہ ان کو اپنے خزانے سے دے دیتا ہے اور یہ تو قرآن مجید میں متقی کی صفت ہے صاحبانِ تقویٰ کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ انہیں عطا کرتا ہے تو وہ باٹ دیا کرتے ہیں جب عام متقی ملنے پر باٹ دیتا ہے تو امام المتقین کیسی عطا کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جو اپنے خصے کو پی جاتے ہیں علماء اکرام مجلس میں تشریف فرما ہے مجلس کے اختتام پر بھی ایک بوزوگالی تشریف فرما ہے حضیدانِ قرآنی قضم کہتے ہیں جب مشق کو مکمل طور پر پھر لیا جائے پانی سے مشق کو جب پھر لیا جائے اور اس کے دہن کو باندھ دیا جائے تو اس قیفیت کو کہا جاتا ہے قضم ورنہ اگر وہ ہلکا سا دھیلا ہو اس کا دہن ہلکا دھیلا باندھا جائے تو پانی اسے ٹپکتا رہتا ہے لیکن جب اسے مکمل باندھ دیا جائے تو اس قیفیت کو کہتے ہیں قضم جب کوئی چیز اُبلنے لگے جب کوئی چیز بھٹنے لگے جب اندر کا غصہ باہر نکلنے لگے تو جب اپنے نفس پر رسی باندھی جائے تو اسے کہا جاتا ہے قضم کہ اُبلنے نہیں دینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو چولوں پر اگر دو دیکھچیاں رکھتی جائیں ایک دیکھ رکھتی جائے اور ایک دیکھچی رکھتی جائے پہلے کون اُبلے گا دیکھچی جلدی اُبل پڑے گی اور دیکھ بہت دیر سے اُبلے گی دونوں کے اُبلے میں ایک حاصلہ رہے گا اس کا سبب کیا ہے ایک گہرہ ہے اور ایک ہلکہ ہے جو گہرہ ہوتا ہے جو وزنی ہوتا ہے جس کی برداشت زیادہ ہوتی ہے ٹھوڑا سا بولیے نا میرے ساتھ جس کی برداشت زیادہ ہوتی ہے جس کا تحمل زیادہ ہوتا ہے وہ دیر سے اُبلتا ہے اور جس کا تحمل ہلکہ ہوتا ہے وہ جلدی اُبل پڑتا ہے آپ نے سوالیوں کو دیکھا ہوگا سائیکل اگر کسی گھڑے پر سے گزرے تو شاید گر جائے گی اس سے بڑی سواری ایک جھٹکہ لے گی اور ایک بہت بڑی سواری کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ یہاں گڑھا تھا بہت سارے لوگ ذرا ذرا سی باتوں پر اُبل پڑتے ہیں میں امامِ قازم کی مجلس میں بیٹھا ہوں بھائی میری قوم کی برداشت ادھر نہ بڑھے تو امامِ قازم کی مجلس کیسے مکمل ہوئی سلوات بھیجے گرہ محمد وآلہ لہذا مجھے تو اپنی برداشت بڑھانی ہے میں اس بڑے امام کے ماننے والوں میں سے ہوں جس کے ہاں عالم یہ ہے کہ وہ قازم لقب پا جاتا ہے تو میری برداشت بھی ایک درجہ تو آگے آنا چاہیے کل تک جو میری برداشت تھی تحمل مزاجی بردباری مختگی جو میرے اندر تھی اگر اسے ایک قدم میں آگے نہ ہوں اور امامِ قازم کا ماتم کر کے چلا جاؤں تعزیز آنے کرامی میں نے ازداری مکمل لیکی مجھے ازداری مکمل کرنے کے لیے اپنی برداشت میں ایک درجہ بڑھانا ہوگا تحمل مزاجی میں ایک درجہ بڑھانا ہوگا باب الحوائج کی مجلس اہزا ہے اور ابھی جلوس اور ماتم ہوگا ابھی آپ تابوت اور علم کی زیارت کریں گے عزیز آنے کرزہن میں رہے کہ قازم یعنی جو اپنے ابللے کی حد نہ بتائے جو اپنی برداشت کی حد نہ بتائے دنیا ظلم کر کر کے تھک جائے اور وہ یہ نہ بتائے کہ میری برداشت اتنی زیادہ ہے اللہ اکبر حضرت ایوب کی برداشت کی حد معلوم ہو گئی نبی ہے نا بہت بڑا نام ہے نبیوں میں لیکن حضرت ایوب نے اپنے برداشت کی حد بتا دی لیکن جو اپنی برداشت کی حد نہ بتائے اسے اہلِ بہتِ اسمت و طہارت کہا جاتا ہے انہیں امامِ قازم کہا جاتا ہے اپنے برداشت کی حد نہیں بتائیں گے تم ظلم کر کر کے تھر جاؤ تم ندک نئے درالے ظلم کی طریقے لے آؤ مگر ہم بتائیں گے کہ ہمارے برداشت کتنی ہے تو پروردگارِ عالم جب اس خانوادے کو اس انداز سے دیکھتا ہے تو اللہ ان کی مدحت میں اللہ ان کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے والقازمین الغید جو اپنے غصے کو پی جاتے ہوں والعافین عن الناس اور جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں اللہ اکبر واللہ یحب المحسنین اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ محبت اور احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے یہ تو قرآن میں میرے مولا امام قازم کی مدحت تھی میں غور فرمائیں گے جس حسدی کی مظلومیت کی تاریخ منفرد ہے عزیزانِ گرامی بہت مشکل ہے میں اپنی بات کو روشن کرنے کے لئے صرف آپ کے معاشرے کے مطابق اکمیسان دے رہا ہوں اگر آپ کے معاشرے کا ایک بزرگ عالم ایک بزرگ شخصیت ایک قوم کی خدمت کرنے والا کوئی اہم آدمی اہم شخصیت اسیر کرنی جائے قید میں ڈال دی جائے شاید دو چار پانچ دن صرف والس کو رشان رہتے ہوں جیسے جیسے دیر ہوتی چلی جائے گی پوری قوم متحد ہوتی چلی جائے گی اور اگر پوری قوم اسے نکلوانے میں ناکام رہے تو دو ہی صورتیں ہیں یا قوم میں دم نہیں ہے یا قوم کی مظلومیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی آواز میں کوئی طاقت نہیں تھی ورنہ وہ اگر جمع ہو کر ایک آواز بلند کرتے تو اس کے ہیرو کو اس کے رہنما کو اس کے فیشوا کو زندان سے نکال دیا ہوتا آپ اپنے معاشرے پر تر سوچئے اگر آپ کے معاشرے کا کوئی اہم ترین فرد قصیر کر لیا جائے گا وہ دو چار پانچ مہینے میں ہم نکلوانا پائیں اسے سے جی تو پوری قوم کے لیے ایک پیغام ہے ایک عبرت ہے تصور کیجئے چودہ سال امام کازم کی قید چودہ سال میں اس مثال سے یہ اگرچہ مسائب کا پہلو ہے مگر اس مثال سے میں ایک پیغام لینا چاہتا ہوں اپنے حالات حاضرہ کا عزیز آنے کرامی ہمیشہ کچھ کر لینے کو خدمت نہیں کہا جاتا کبھی کچھ نہ کرنے کو بھی خدمت کہا جاتا ہے اگر آپ نے تصورات کو بدلنے کی ضرورت ہے ہمیشہ بولنا خدمت نہیں ہوتی کبھی نہ بولنا بھی خدمت ہوتی ہے امام موسیٰ کازم کے جشن تو ہم منا نہیں سکتے اس لیے کہ وہ سفر کی تاریخ ہے ماہ سفر میں امام موسیٰ کازم کی بلادت ہوتی ہے سات سفر لہذا ہم جشن تو نہیں مناتے امام کی ایک مجلسی ہے جس کے اندر ہم آج جمع ہیں امام موسیٰ کازم کی زندگی کا ایک اہم ترین پیغام جسے میں نے دو مثلوں میں لکھا ہے جی نبی ایک حضرت موسیٰ اب وہ جو چاہوں گا نبی ایک حضرت موسیٰ امام ایک موسیٰ کازم پروردگارِ عالم نے نبوتوں کے سلسلے میں بھی ایک موسیٰ رکھا ہے امامتوں کے سلسلے میں بھی ایک موسیٰ رکھا ہے سلوات بھیجے نرہ محمد وارل اس سے اوچھی سلوات حدیعت رہے مل کر باوازہ جو اہباد پیچھے کھڑے ہیں اور بیٹھے ہیں ان سب سے گزاری شیخ باوازہ بلندر سلوات دیکھئے ہدایتوں کے سلسلے میں دونوں رخ ہیں ہدایت کے ایک موسیٰ نبی ایک موسیٰ امام اور دونوں کے کردار میں دو رخ ہیں یعنی دونوں دونوں پہلو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہدایت دے کے لیے دونوں پہلووں کو رکھنا ضروری ہے اسے دو مصروں میں میں نے بیان کیا ہے کہ امام نبی ایک موسیٰ نبی ایک حضرت موسیٰ توجہ ہے توجہ ہے نبی ایک حضرت موسیٰ امام ایک موسیٰ قاظم کبھی ہے بولنا لازم کبھی خاموشی رہتا رہے توجہ ہے ایک موسیٰ ہے جو بول رہا ہے ایک موسیٰ قاظم ہے جو خاموش ہے یہ دونوں ہدایت کے طریقے ہیں عجیل اتفاق ہے دادے کے بریانے وہاں بھی موسیٰ رکھا یہاں بھی موسیٰ رکھا اور وہاں صرف موسیٰ رکھا یہاں موسیٰ قاظم رکھا تھوڑا سا بولیے میرے ساتھ وہاں صرف حضرت موسیٰ رکھے یہاں موسیٰ قاظم رکھے ایک ہی ذات میں جب دونوں صلاحیتیں ہدایت کی پائی جائیں تو اسے موسیٰ قاظم کہا جاتا ہے موسیٰ رکھے موسیٰ رکھے